السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک اٹک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مشتاک برڈز اکیڈمی دوستو جہاں پر برڈز ہو بھی کی بات آتی ہے برڈز کی پر تمام ایک دوسرے سے یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے جوڑے ہیں فر ایک زیمپل ہمارے پاس پچاس جوڑے ہیں لیکن بریڈ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بریڈ لگ بگ بیس جوڑوں سے آ رہی ہوتی ہے یا پچیس جوڑے سے آ رہی ہوتی ہے یا ہمارے پاس جو بریڈنگ کا کاؤنٹ آتا ہے یعنی بچوں کا جو کاؤنٹ آتا ہے اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں یا اس کے بارے میں اگر ہم سوچے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پچاس جوڑے نہیں کرے لگ بگ ففٹی پرسن یا سیونٹی فائب پرسن بریڈ آ رہی ہوتی ہے ہنڈرڈ پرسن نہیں آ رہی ہوتی دیکھیں ایک بات تو یہ تیہ ہے کہ اگر آپ ہنڈرڈ پیر لگاتے ہیں تو ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ پیر بریڈ نہیں کریں گے کیونکہ قدرت کا کانون ہے انسانوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں سب صاحب اولاد نہیں ہوتے بیماریاں بھی ہیں قدرت کی طرف سے بھی چیزیں ہوتی ہیں بارال اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ریشو اگر زیادہ کم ہو جائے تو پھر تشویش ظاہر ہوتی ہے لیکن جو بڑ کی پر سوالات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ دوسرے سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جواب دے گا تو ہمیں پتہ چلے گا وہ صحیح ہے کیونکہ کم علمی کی وجہ سے اسے علم والوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جن کے تجربات سے یہ چیزیں گزری ہوتی ہیں لیکن تجربات سے گزرنے کے بعد انہیں تھوڑی ایفرٹ خود بھی کرنی ہے یا اس مسئلے سے فیس کیے پہلے یعنی کہ ابھی آپ نے مسئلہ فیس نہیں کیا اور ابھی سے آپ میری ویڈیو دیکھنے تو آپ کی نولیج میں یہ چیز آ جائے گی کہ یار کیا کیا وجہات ہوتی ہیں تاکہ آپ کسی اور سے پوچھنے سے پہلے ہی اس پر خود ہی عمل کر لیں تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں جب بریڈنگ کا مسئلہ آتا ہے تمام برز ہیلدی ہوتے ہیں اپنی ایج پہلے تو میں بتا دوں کہ مسئلے ہوتے کون کون سے ٹھیک ہے یہ والا تھوڑا سا کم ٹرین ہے یہ بائٹ بھی کرتا ہے وہ والا تھوڑا سا زیادہ ٹرین ہوگی ہے ان کو لیا ہے اس لیے تاکہ میری ان کے ساتھ ٹریننگ بھی چلتی رہے اٹیجمنٹ بھی ہوتی رہے اچھا تو دیکھیں مسئلے مسئل کیا ہوتے ہیں کہ جو نیا اس ہوبی میں ہوتا ہے اسے بتا دوں تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو برڈ ہیں وہ اپنی ایج میں پورے ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے ایک تو چیز آپ نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ ان کی ایج پٹھے اگر پٹھے ہوں اور پٹھے سے یہ امید لگائے بیٹھے ہوں کہ یار یہ بریڈ کیوں نہیں کر رہے کیونکہ تمام لوگ کیا کرتے ہیں کہ پٹھے خرید کے لے آتے ہیں پٹھے خرید کے لانے کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر تک رکھتے ہیں کچھ دیر رکھنے کے بعد وہ خود سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار کافی دیر ہو گئی ہے ان کو ابھی بریڈ کر جانی چاہیتے ہیں کیوں نہیں کر رہے کر رہے ان کا پھر ایک ایک دن بھی گزرنا مشکل ہوتا پھر وہ ادھر ادھر انفرمیشن شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کیوں نہیں بریڈ آ رہی تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایج کا آپ کو پتا ہونا ضروری ہے ایج سے مراد وہ خود کتنی ایج کے ہیں اور دوسرا یہ مراد کہ وہ کس ایج میں جا کے بریڈ کرتے ہیں پھر آپ کلکولیشن کریں تو پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی ایج ایسا تو نہیں ہے کہ آف سیزن میں پوری ہو گئی ہے یعنی سیزن سے مراد کہ بریڈنگ سیزن نہیں ہو ایج پوری ہو چکی ہو آپ نے کلکولیٹ کیا اور آپ اس سے امید کر رہے ہیں تو موسم بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے تو اس ویسے بھی بریڈ نہیں آ رہی ہوتی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے مین وجہ ہوتی ہے جو میرے پاس بھی فیس کرنے کو ملتی ہے اور کچھ برڈ میں تو تقریباً تمام لوگ زیادہ ہی فیس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے اس چیز کا تعیون کرنا اس چیز کی کنفرمیشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس میں جینڈر کا مسئلہ آتا ہے کہ مل فیمل پورے ہیں یا نہیں ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ لف ورڈ ورائیٹی جو ہوتی ہیں جتنی بھی لف ورڈ ورائیٹی ہیں اس میں بہت مشکل ہوتا ہے شش و پنج ہوتا ہے اس میں ہڈی سے چیک کرتے ہیں لیکن ہڈیاں جو ہے وہ ڈر کے مارے بھی سکار لیتے ہیں تو اسی لئے فیمل بھی مل لگتی ہے پھر اس کو جھٹکا دینا پڑتا ہے جھٹکا دینے کے بعد دوبارہ چیک کرنی پڑتی ہے ہڈی میں گیپ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیمل ہے تو کافی جو ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لوگ ڈال دیتے ہیں کسی کے کینے پر ڈال دیتے ہیں یا ویسی ڈال دیتے ہیں تو ان کو یہ پرابلم فیس کرنے کو مل جاتی ہے یہ کاٹتا بھی اور مجھے ڈر ہے کہ یہ اوپر چڑھ رہا ہے تو یہ مسئلہ پیدا کرے گا اس کیلئے اس کو ہاتھ میں رکھنا بہتر ہے تو بھائی وہ ڈی ای نی سے چیک ہوتے ہیں لب بٹ وغیرہ جو ہے بڑے پیلٹ جو ہے وہ ڈی ای نی سے چیک ہوتے ہیں تاکہ کنفرمیشن ہوتی ہے اسی طرح جاوا میں اگر آ جائیں تو جاوا میں بھی میل فیمل جو ہے وہ ایکسپرٹیز کا کام ہے ایک تجربے کے بعد ہی پتا سکتے ہیں اور ایک مخصوص ایج آ جاتی ہے تو کلئر ہوتا ہے کہ ہاں جاوا میل ہے یا فیمل ہے اسی طرح جو ہے دوسرے پہ بھی اگر کسی کو نہیں پتا ہوتی اس کے سیمٹم وغیرہ تو وہ فیمل فیمل کا کاؤنٹ زیادہ ہوتا ہے یا میل کا کاؤنٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سو پیئر لگے ہیں لیکن بریٹ کام آرہی ہے اصل میں جو کام آرہی ہوتی ہے وہ انہی بٹ سے کام آرہی ہوتی ہے کہ جن کے سیم جنڈر ہوتے ہیں یعنی میل زیادہ ہوتے ہیں یا فیمل زیادہ ہوتے ہیں تو جوڑے مکمل بن نہیں پاتے فور ایکزمپل آپ نے جو ہے سو پیئر کا سیٹ اپ ڈال ہے سو پیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسو پیس آپ نے اس میں ڈالیں دوسو پیس ڈالیں گے تو سو پیر ہوگا تو آپ کو پھر ایوریج اچھا نہیں ملے گا کیونکہ آپ کے پاس جتنے میل فیمل پورے ہیں وہی بریٹ کریں گے اب جب وہ بریٹ کریں گے تو ان میں سے بھی ظاہر ہے کچھ ناکارہ ہوں گے انفرٹلیٹی کے مسئلہ آئیں گے پرابلمز آئیں گے ڈیزیز آئیں گے تو وہ پھر ریشو اور کم ہوگا اس طرح سے کر کے آئی 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 کر کے کیا ہوگا اس طرح سے آپ کی بریڈنگ کا ریزلٹ سائی نہیں آئے گا تو آپ پھر پوچھیں گے ہمارے پر بریڈ نہیں ہوتی لوگ آپ کو مشورے دیں گے یہ کر لو او بھائی اس کو مزہ لگیا یہ کر لو اس کو مشورہ دیں گے آپ لوگ کو آپ اس کی طرف چل جائیں گے فارمولی کی طرف جبکہ آپ اصل چیز کو بھول جائیں گے کہ اصل مسئلہ تو جنڈر کے پورے نا ہونے کا ہے تو آج جو میں بات کر رہا تھا یہ اتنا جو میں نے آپ کو لیکچر دیا وہ اس لیے دیا تاکہ آپ کو میں اس ٹوپک تک لے آؤں کہ جاوہ میں میل فیمیل بہت ضروری ہے جس طرح سے میں نے بتایا کہ کچھ برڈز کی کٹیگری ایسی ہیں جن کے میل فیمیل جو ہے نہیں پتا چلتے جس سے بہت بڑا لوس ہوتا ہے اور انسان جو اسے رکھتا ہے ہولڈ کرتا رہتا اور کھلاتا پلاتا رہتا ہے تو جاوہ کے بارے میں میں نے جب اپنے جھاکا ویڈیو میں ایک سوچا تو مجھے فیل ہوا کہہ میں نے جاوہ کے بارے میں میل فیمیل نہیں بتایا وہ بار ٹھیک ہے کہ جاوہ میں میں خود بھی انٹر ہوا تھا نیا نیا تو میں نے سوچا کہ اس وقت صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس پر کماند حاصل نہ کر لی جائے تو جگہ جگہ کی ٹھوکر کھا کے پوچھ پچھا کے دیکھ کے ابزرف کر کے تو میں آج اس نتیجے پر ہوں کہ الحمدللہ میں جاوہ کے میل فیمیل کا 99% 97% سمجھے کنفرم بتا سکتا ہوں اس کی ایج اگر صحیح ہو پٹھوں میں تھوڑا سا ڈیفیکلڈ ہو جاتا ہے کیونکہ گروہت ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو چینجنگ آتی رہتی ہے لیکن جب اگر کوئی اپنی ایج پر اڈرڈ ہو تو پھر میں الحمدللہ اسے پچھان سکتا ہوں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا تصویروں کے ساتھ میں بولتا بھی رہوں گا آپ نے غور کرنا ہے کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں اور اس چیز پر غور کرنا ہے ڈیفرنس بھی آپ کو دیکھے گا جو میں میل کا بتاؤں گا آپ نے اس میل کو دیکھنا ہے اور جو میں فیمیل کا بتاؤں گا آپ نے فیمیل کو دیکھنا ہے تو آپ کو فرق واضح پتہ چل جائے گا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو سکرین شوٹ آپ لیں گے ایک میل کا بھی سکرین شوٹ لے لیں ایک فیمیل کا بھی سکرین شوٹ لے لیں اور ان دونوں کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں جو چیزیں میں بتا رہا ہوں جس جگہ کی میں نشاندہی کر رہا ہوں ان جگہوں کو کمپریجن آپس میں کریں گے تو آپ کو یہ فیل ہو جائے گا کہ واقعی ڈیفرنس موجود ہے اچھا دوستو یہ جو ابھی آپ کو اسکرین پر دیکھ رہی ہے یہ جو تصویر دیکھ رہی ہے یہ میل کی ہے اب جہاں جہاں میں بتاؤں گا وہاں فوکس کریں گے تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اس تصویر میں آپ دیکھیں جب جاوہ کا آپ ایک سائٹ پوست کر لیں گے یعنی کہ لیفٹ یا رائٹ آئی آپ کی طرف ہو اور اسی سائٹ کا چونچ کا اس طرح بھی آپ کی طرف ہو تو آپ کو یہ دیکھے گا کہ یہ جو چونچ ہے یہ سر کی ہڈی سے اوپر کی طرف نکلی ہوئی ہے یعنی اگر آپ کوئی سیدھی چیز رکھیں گے اسکیل وغیرہ رکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ ہڈی سے ٹکرا گئی یعنی ہڈی اونچائی جگہ پہ آ جائے گی اور سر نیچے کی طرف رہ جائے گا اور اسی طرح اگر اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو وی شیپ کا دیکھے گا اور ڈارک کلر کی چونچ ہوگی جیسے انار کا دانہ جو پکا وہ بڑا انار ہوتا ہے میں سمجھے اڑ رہا ہے تو جو پکا وہ انار ہوتا ہے ریڈ کلر کا آپ کو اسی طرح کا بلکل شدید ریڈ آپ کو دیکھے گا یہ یوں سمجھنے کہ تھوڑا بڑا جب ہو جاتا ہے چار مہینے سے اوپر جب نکل جاتا ہے پانچ مہینے یا چھ مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اس چونچ سے واضح طور پر دور سی پتہ چل جاتا ہے چونچ سے دیکھ کے کہ یار اس کی چونچ اس کے سر سے اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے اوپر کی جانب اٹھی ہوئی ہے اور ڈارک ریڈ کلر کی ہے ایک یہ پہچان ہے دوسری پہچان اسی کی آنکھ آپ دیکھیں گے تو آنکھ میں جو رنگ ہے جیسے ہماری پلکے ہوتی ہیں اور پلکے جس گوشت پر ہیں پلکے جس گوشت سے باہر آ رہی ہیں اسی طرح جس کو آئی رنگ کہتے ہیں اس جاوا کا اگر آپ دیکھیں گے آئی رنگ تو میل میں بہت موٹا ہوتا ہے اور ڈارک کلر کا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے سوجن آئی وی ہے اور یہ مجھے کاٹے جا رہا ہے سوجن آئی وی اور ریڈ کلر کا ہوتا ہے تو چونچ کا ڈارک کلر کا ہونا اور اسی طرح رنگ کا ڈارک کلر کا ہونا اور رنگ کا موٹا ہونا اور چونچ کا سر سے اٹھاوا ہونا یہ جاوا کے نر کی پہچانے میل کی پہچانے اسی نسبت سے آپ نے اگر یہ سمجھ لیا تو اب اس کے اپوزٹ جو چیزیں ہوں گی جس جاوا میں یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی آپ کو ویسی پتہ چل جائے گا یہ فیمیل ہے لیکن ہم بتائیں گے فیمیل کے بارے میں بھی تو آپ دیکھیں یہ جو تصویر آ رہی ہے اس میں آپ کو دیکھ رہی ہے کہ چونچ سر سے اوپر کی طرف نہیں جاری جتنا سر ہے اسی سے آگے چونچ جاری ہے سر اور چونچ برابر کی جگہ پہ ہیں ایک یہ ہوگی ہے دوسرا دیکھیں اس کی چونچ کا کلر مدھم ہوگا یعنی کہ ڈارک ریڈ نہیں ہوگا پنکش ٹائپ کا ہوگا اس کے بعد اگر آئی رنگ کی بھائی جان ابھی نہیں ابھی اتنی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے جتنا آپ مجھ سے کر رہے ہیں نہیں نہیں مجھے ڈر ہے کہ ہونٹ نہ کھا جاؤ تو اب ہم آئیں رنگ کی طرف اگر آپ فیمل کے رنگ کو دیکھیں گے تو رنگ بھی آپ کو بارک لگے گا موٹا موٹا نہیں ہوگا بارک بارک سا ہوگا اور اس میں کلر بھی پنک سا ہی ہوگا یعنی کہ اس کا گوشت بھی بارک ہوگا سوجن ٹائپ کی موٹا ٹائپ کا نہیں ہوگا اور پنک پنک سا ہوگا یہ انڈر ٹریننگ ہے اس لئے میں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں ہونٹ اور میرا کان نہ کھا جائیں اور یہ تو یہ والا تھوڑا سا جو میرے کندے پر ہے یہ تھوڑا سا بہتر ہے بائٹ نہیں کرتا یہ بہت خطرناک ہے یعنی کہ یہ باتیں کرنا زیادہ سیکھے گا کیونکہ اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ ہے لیکن یہ بائٹ بھی زیادہ کرتا ہے تو اسی طرح ان کو لیتا رہوں گا تو پھر یہ یوسٹو ہوتے جائیں گے ابھی یہ مجھے ڈر آ رہے ہیں اس کے بعد پھر میں انہیں ڈر آوں گا تو یہ فیمل کی پچھان میں نے بتا دی فیمل چونچ اٹھی بھی نہیں ہوگی چونچ پنک کلر کی ہوگی آئی رنگ پتلا سا ہوگا اور پنک کلر کا ہوگا یہ پچھان ہے اس کے علاوہ میل اور فیمل میں کسی بھی پیرٹ برڈ میں دیکھیں گے اگر آپ بلکل غور سے دیکھیں گے متواتر بار بار دیکھیں گے اگر کسی اسٹک پر بیٹھے میں کوئی پیرٹ یا کوئی کپل تو آپ کو ان کی مومنٹ سے بھی پتا چل جائے گا لیکن وہ دیر پا اور بڑی گہری نگاہ کا ہے ورنہ میل کی چال ڈھال اکڑ اٹیٹوٹ سب بتایا تھا کہ یہ میل ہے تو یہ انفرمیشن آپ لوگ کو دینی تھی تاکہ آپ لوگ جاوہ کی جو پیر لیں جاوہ کی جو جتنی بھی آپ بریٹ کے لیے لگائیں گے سیٹ اپ میں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کے میل فیمل پورے ہیں کہ یہ نہیں تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کرنے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نئے ٹوپک پر نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ